اور اب خبر تفصیل سے جمہ کشمیر کے لیفٹننڈ گورنر منوح سنہ نے عوامی انتظامیہ کے شومے میں باوقار پرائیم منسٹر اوارڈ فور ایکسلنس ملنے پر مشن یوت جمہ کشمیر کے شاہد اقبال چودھری اور ڈاکٹر سید سہرش ازگر سے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے اسپریشنل ڈسٹک پروگرام اور انوینشن کے زمرے میں پرائیم منسٹر اوارڈ فور ایکسلنس ان پبلک ایڈنسٹریشن دوزار بائیس ملنے پر لیفٹننڈ گورنر منوح سنہ نے دونوں کو مبارک بات دی واضح ہے کہ ڈاکٹر سہرش ازگر بارملا کی ڈی سی ہیں ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری مشن یوت جمہ کشمیر کے سی ای او ہیں روہ برس کئی خواتین کسی مہرم کے بغیر حج پر جا سکتی ہیں مہرم کے بغیر حج پر جانے والی خواتین نے سعودی حکومت کے اس اقدام کو سراحہ ہے اور اس کا خیر مقدم کیا ہے حکومت سعودی نے یہ فیصلہ لیا کہ خواتین مہرم کے بغیر گروپس میں حج کر سکتی ہیں اس سال کشمیر سے تقریباً ایک سو سے زائد خواتین گروپس میں بغیر مہرم کے حج کا فریضہ انجام دینے جا رہی ہیں انہوں نے اس اقدام کو سراحتے ہوئے کہا کہ وہ ایسے لوگوں کے لیے بہت دکھی اور مایوس ہیں محسوس کر رہے ہیں جن کے خاندان میں کوئی مہرم نہیں ہے جو انہیں اپنے ساتھ حج پر لی جائے ان کا کہنا کہ اس قبل ستائش اقدام کے بعد اب وہ بغیر مہرم کے حج کر سکتی ہیں خواتین آزمین حج نے ہندوستان اور سعودی حکومت کو خواتین کو سہولت فرام کرنے کے لیے اظہارتہ شکر کیا جو لیڈیز جانا چاہتی ہیں گروپ میں پنتالیس سال کے اوپر جو ہیں وہ گروپ میں جا سکتے ہیں تو دیرز میں رسٹرکشن وہ اویسلی اٹس کو بٹوین گورنمنٹ آف انڈیا اور گورنمنٹ آف سودیا فائنلائز ہوتی ہیں چیزیں تب جا کے ان چیزوں کی پروشن ملتی ہے ہماری یہ پوری کوشش رہے گی کہ وہاں پہ جو ہے ان کو اس فیسیلیٹیز اچھی ملیں ان کو یہاں بھی آسانی ہونے چاہیے وہاں بھی میں آپ کو انشور کرتی ہوں رام لوگوں کو جس کو اللہ تعالی کی طرف سے رضا ہوگی وہاں جانے کی جو اللہ تعالی منظوری ہونے چاہیے اس طریقے سے ہوگا کوئی سفارشی کلچر یہاں نہیں چلے گا اچھی بات ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو حج پہ جانے کی تمنہ رکھتے ہیں مگر یہ جو سیپ تھا تھا اچھی بات ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو حج پہ جانے کی تمنہ رکھتے ہیں مگر یہ جو سیپ تھا کہ پہلے ہم نہیں جا سکتے تھے تو بہت ہی مطلب برا لگتا تھا کہ وہاں جائے ہم اور نہیں جا سکتے تھے اب گورنمنٹ نے جو یہ سٹیپ لیا ہے تو یہ بہت ہی اچھا ہے بینیفیشل ہے ہمارے لیے بہت بہت سارے فیمیلز تھی جن کے محرم نہیں ہوتے تھے وہ مطلب حج پہ نہیں جا سکتے تھے تو اچھا سٹیپ ہے جو گورنمنٹ نے اٹھایا ہے کیونکہ بہت ساری فیمیلز ہے جو سٹک ہو جاتی ہے اسی وجہ سے کیونکہ ان کے پاس محرم نہیں ہوتے ہیں تو یہ جو اب فیمیلز ہیں جو گروپ میں جا سکتی ہے ویڈاوٹ نامحرم تو یہ اچھی بات ہے ہم بہت اپریشیٹیو ہے ہم بہت زیادہ خوش ہے جب مکرنیا علاقے میں پانچ برسوں سے ہندوستان اور پاکستان کی جانب سے سرحد پر جنگ بندی قائم رکھنے کی وجہ سے آمن قائم ہے آمن کے درمیان بنالاقمامی سرحد سے متصلے علاقے میں کسان اپنی گندم کی کٹائی کر رہے ہیں ان کسانوں کا کہنا تھا کہ پہلے جب بھی ان کی فصل تیار ہوتی تھی تو پاکستان کی جانب سے گولہ باری شروع ہو جاتی تھی اس سے ان کی فصلیں جل جاتی تھی ان کا کہنا ہے کہ جنگ بندی سے وہ خوش ہیں وہ اپنی فصل آرام سے کاٹ رہے ہیں لوگوں نے ڈھول بجا کر فصلوں کو کاٹنے کا کام شروع کیا کسانوں کے چہروں پر خوشی دیکھنے لاکھ تھی اس وقت ہم پہنچے ہیں بارت پاک انتراشتی سیما کے پاس ارنیا گاؤں میں جہاں ایک ٹائم پہ جو پاکستان ہے لہگاتار سیز فائر وائلیشن کرتا تھا جس کے قارن جو ہے کسانوں کو جو ہے کافی دکھتے جی تھی وہ جینلی پڑتی تھی آج لگ بگ چار سے پانچ سال ہو چکے ہیں اس پورے علاقے میں جو ہے شانتی ہے اور کسان بھی کافی جو ہے خوش دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ پاکستان کی سیز فائر بند ہونے کے کارن جو ہے لوگوں کو اپنی فصلیں جو کاٹنے میں جو ہے کافی جو ہے سہول لیتے ہیں وہ مل رہی ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کچھ کسان ہیں ان سے بات چیت کریں گے کہ کتنی جو ہے خوشی ہے ہم کو اس کو لے کر جی سر آپ کا نام میرا نام ترسیملا پہلے پاکستان لگاتار سیز فائر وائلیشن کردہ ہی جلے فصل بڑھنے تا ٹائم آدھا ہی تے لگاتار گولی باری گولی باری چلتی تھی ان کینا فرق کافی فرق ہے تین کیا سال سے کافی فرق ہے اور ہم لوگ ملویہ کے فصل کو بجائی کر رہے ہیں اور ٹائم سے کار رہے ہیں اور بڑی خوشی اور دھوم دھام سے ملویہ پصل کی کٹھائی کر رہے ہیں پہلے کنی دکھت آتی ہیں پہلے بہت دکھت آتی تھی فائرنگ آتی تھی فائرنگ کے دران ہمیں ملو بھائی جنگی کو چھوڑ کر بھگنا پڑتا تھا کبھی آگے کبھی پیچھے بہت زیادہ دکھتی تھی سار سار کی کہنا چاہوگے سار ابھی تو سانتھیکال کے دران میں جہی آپ سے میت کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں جو فصلہ میں دیکھ رہا ہوں بہت اچھی فصلہ اور خوشی سے ہم فصل کاٹ رہا ہوں بہت 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 بڑی فصلہ اور سانتھیکال کے دران جو ہماری فصل کھگائی جاتی ہے پکڑے کی ٹیمپر اس کو کٹا جاتا ہے اور بڑے رام سے ہم کاٹ رہا ہوں پہلے ایسے تھا سار پھاری چلتی تھی پھصلہ پکڑے کا ٹیمپر پکیویں فصل کے بیچ میں جو گولے پڑتے تھے وہ فصل جلتی تھی اور ہم ڈر کے مارے گاؤن شور کے بھاگ جاتے تھے ہمارا کافی مقصان ہوتا تھا سر اور اس مقصان کو گورمیٹ ہمارے کو کچھ بھی نہیں دیتی کیا دیتی ہے تو اب ہم اپنا بچانے کی چکر میں رہتے تھے تو فصل تو جو گھے گے لیکن ابھی چار سال سے چار سال سے ٹھیک کا فصل جو آ رہی ہے بہت بہت بڑی آ رہی ہے شانتی ہے اور لوگ بھی یہاں پر اچھے اثر رہ رہی ہم جم کشمیر پیپلز جیسٹس فرنٹ نیز اللہ بانڈ